اشتركوا في القناة سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و سنا عظمت اور بزرگی کی بریائی اور بڑائی خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما کے لئے لائق اور زبا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اپنی بے شمار انگین نعمتوں سے احسانات سے نوازشوں سے انعامات سے ہم کو سرفراز فرمایا ہم کو اپنے آخری نبی جناب محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہونے کا شرف بخشا ہماری ہدایت کے لئے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی اور ہم کو اپنے واہی اس کی بہت بڑی نوازش بلکہ اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے یہ اسلام جو بندے کو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے اس کو ہر طرح کی گندگیوں سے خباستوں سے برائیوں سے پاک اور صاف کرتا ہے اسلام انسانیت کی تدخیر اور اس کو پاک کرنے کے لئے آیا ہے اسلام انسان کے عقیدے کو بھی شرک کی گندگی سے پاک کرتا ہے اس کے ایمان کو کفر کی گندگی سے پاک کرتا ہے اس کی عبادتوں کو پاک کرتا ہے اس کی سماج کو پاک کرتا ہے اس کی سیاست کو پاک کرتا ہے اس کی تجارت کو خیانت اور بدہدیوں سے پاک کرتا ہے اسلام سراپا پاکیزگی کا نام ہے اللہ رب العالمین نے اس لئے ایک ایمان والے بندے کے لئے جو کچھ بھی حلال کیا ہے وہ اصلا پاک چیزیں ہیں اور جو کچھ بھی خبیص اور ناپاک چیزیں تھیں اللہ رب العالمین نے وہ انسان کے لئے حرام کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یحل لکم الطیبات و یحرم علیکم الخبائس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں و یحرم علیکم الخبائس اور گندی چیزیں تمہارے اوپر حرام کرتے ہیں تو اللہ نے جو کچھ بھی حلال کیا ہے وہ پاک ہے اور جو کچھ بھی حرام کیا ہے وہ ناپاک ہے دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی ناپاک ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام ہے آج کے مختصر سے وقت میں مجھ کو نشاہ کی نقصانات اور اس کی حرمت اور اس سے نجات ان تین چیزوں کے مطالق آپ کے سامنے بات رکھنی ہے پہلی بات یہ کہ نشے کی نقصانات کیا ہے دوسرے یہ کہ اس کی حرمت کیا ہے اور تیسرا یہ کہ اس سے نجات کا ذریعہ کیسے کیسے آپ اس سے نجات پا سکتے نجات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر آپ نشے کے عادی نہیں ہیں تو کیسے آپ نے آپ کو بچا کر کے آپ رکھیں کہ نشے کی عادت آپ کو نہ لگے اور اگر لگ چکی ہے تو کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اس عادت سے باہر لے کر کے آ سکتے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نشہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں ہر انسان اس کے خلاف بولتا ہے تماکو نشے کی بہت ساری قسمیں ہمارے سماج میں عام ہیں ایک نشے کی قسم جو تماکو کے استعمال کی مختلف طریقے ہیں خواہ وہ سگریٹ کے ذریعے سے ہو یا پان کے ذریعے سے ہو یہ نشے کی قسمیں عام طرح پر جب ہم نشے پر بات کرتے ہیں تو آدمی کے ذہن میں نشے سے مراد یا تو شراب پینا ہوتا ہے یا تو ہمارے یہاں پر ڈرگز کی جو الگ الگ قسمیں پائی جاتی ہیں آدمی ان کو نشے میں سامل سمجھتا ہے لیکن وہ عام طرح پر تماکو اور اس کے استعمال کی جو مختلف طریقے ہیں سگریٹ کے ذریعے سے یا پان کی ذریعے سے گھٹکوں کے ذریعے سے عام طرح پر آدمی سمجھتا ہے کہ نشے کی تعریف میں ہی چیزیں شامل نہیں حالانکہ نشے کی بنیاد ابتداء نشے کی تماکو سے ہوتی آپ دنیا کے کسی بھی انسان سے آپ ملیں گے اکثریت آپ کو ایسی ملے گی جنہوں نے سب سے پہلا قدم نشے کی دنیا میں سگریٹ یا تماکو کے ذریعے سے رکھا یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے نشے کی اس سے گزر کے پھر آدمی اگلے مرحلوں تک پہنچتا ہے پھر دوسری کسی مماریاں پر نشے کی عام طرح پر شراب پینا ہے شراب کی الگ الگ قسمیں ہیں جن پر بعض مرتبہ شراب کا اطلاف ہوتا ہے بعض مرتبہ شراب کو آدمی شراب نہیں بولتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک قوم میری امت میں سے ایسی بھی آئے گی جو شراب کو حلال کر لے گی اور اس کو وہ نام دے گی جو اس کے نام نہیں ہے بغیر اس کا نام دیئے ہوئے اس کو حلال کر لے گی اور تیسری جو نشے کی سب سے خطرنا قسم ہے وہ درگز کی الگ الگ قسمیں ہیں اور ہمارے سماج میں عام طور پر اس کے خلاف بہت کچھ اویرنیس پھیلانے کا کام ہو رہا ہے تو جب ہم نشے پر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں نشے کے خلاف وہ لوگ بھی بولتے ہیں جو خود دنیا میں نشہ پھیلانے کی ذمہ دار ہیں وہ ساری کمپنیاں جو نشے کے پروڈکٹ بناتی ہیں وہ بھی نشے کے خلاف بولتی ہیں وہ جب گھڑکا بھی بناتی ہیں تو اوپر لکھ دیتی ہیں کہ تماکو کاؤزز کینسر یہ جو ٹوبائکو ہے یہ کینسر کا سبب بنتا ہے سگریٹ بنانے والی کمپنیاں بھی سگریٹ کے خلاف بولتی ہیں وہ پہلے سے گوارننگ لگا دیتی ہیں کہ یہ آپ کے پھیپڑے خراب کرنے کے لئے کافی ہے سگریٹ میں پایا جانے والا ڈار تو نشے کے خلاف تو ہر کوئی بولتا ہے ایک کافر بھی بولتا ہے ایک مسلمان بھی بولتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کسنگ کی تنظیمیں کمپین چلاتی ہیں الگ الگ علاقوں میں اور نشے کے خلاف آویرنس پھیلانا اس سے لوگوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں لیکن ایک کافر کے نشے کی خلاف بولنے میں اور ایک مسلمان کے نشے کی خلاف بولنے میں بہت بڑا فرق ہے آج کے میری جو تقریر ہے وہ کوئی خطابت نہیں ہے اس لئے آپ کوئی جوشی خطابت کی امید مت رکھیں مجھ سے ایک طرح سے گفتگو ہے کچھ باتیں میرے ذہن میں دماغ میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کوئی بہت جوشی تقریر کی امید مت رکھیں کہہ میں یہ رہا ہوں بہت سارے کافر لوگ ہیں کافر تنظیمیں ہیں نشے کی خلاف کمپین چلاتی ہیں پروگرام رکھتی ہیں لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے نشے سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں حتیٰ کہ وہ کمپنیاں جو خود نشے کا کاروبار کرتی ہیں وہ بھی لوگوں کو نشے سے روک رہی ہیں میں بھی آپ کو نشے سے روکنے کیلئے یہاں پر آیا ہوں لیکن میرے اپروچ میں ایک مسلمان کے اپروچ میں اور ایک کافر کے اپروچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جب کوئی کافر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ کو نشے سے روکنا چاہے گا تو اس کے پاس اسباب کیا ہوں گے اس کے پاس سبب ہی ہوگا کہ بھائی آپ نشاہ مت کریں کیونکہ نشے میں یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے اور یہ نقصان ہے یہ آپ کے سہد کو نقصان پہنچاتا ہے آپ کے سماج کو نقصان پہنچاتا ہے آپ کے گھرویلو زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے اس لئے آپ نشے سے باز رہیں یہ کافر کا اپروچ آپ کے سامنے ہوگا وہ آپ سنتے آتے ہیں لیکن میں ایک آلی ہونے کی حصیت سے ایک مسجد میں ایک دینی جلاس کے اندر جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور نشے کی خلاف کچھ بولنا چاہ رہا ہوں تو میرے اپروچ کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس سے روکنے والا ہے یہ نشہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے میرا جو اپروچ ہے کیونکہ جو کافر آدمی ہے جو اس کا آخرت پر قیامت پر اللہ پر رسول پر اس کی شریعت پر ایمان نہیں ہے وہ آپ کو نشے سے روکے گا تو وہ آپ کو دلیل دے گا کہ یہ آپ کے سہت کے لئے نقصاندہ ہے یہ آپ کے سماج کے لئے نقصاندہ ہے یہ آپ کے گھرینو زندگی کے لئے نقصاندہ ہے وہ اپروچ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے وہ باتیں بھی میں رکھوں گا لیکن میرا جو مدعا ہے میرا جو اپروچ ہے نشے کی خلاف اس کا سب سے پہلا بیان یہ ہے کہ نشا اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے پریز کرنا ہے ایک کافر آدمی جب آپ کے سامنے نشے کی خلاف بیان کرے گا تو وہ اس کے دنیاوی نقصانات آپ کے سامنے رکھے گا کہ نشے میں یہ نقصان ہیں نشے میں یہ نقصان ہیں میں جب آپ کے سامنے بیان کروں گا تو میں دنیاوی نقصان آگے نہیں رکھوں گا دنیاوی نقصان ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آخرت کا نقصان ہے آپ کے لئے یہ نشاہ اگر آپ کرتے ہیں اب تماکب کھانے پینے والے ہیں شراب پینے والے ہیں یا مختلف قسم کے ڈرگز کے عادی ہیں تو یہ دنیا میں جو نقصان پہنچائے گا وہ تو ہی ہے لیکن دنیا سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں ممکن ہے کہ قبر میں اس کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑے ممکن ہے کہ قیامت کے دن اس کا عذاب بھگتنا پڑے ممکن ہے کہ جہانم میں اس کا عذاب بھگتنا پڑے ہے نا بہت ساری ایمان والوں کو توحید والوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا ان کی گناہوں کی وجہ سے یہ جو نشے کو آپ چھوٹی سی چیز سمجھ کر کے کھائے جا رہے ہیں تو آپ حرام کھا رہے ہیں تو حرام کھانے کا گناہ آپ کو قبر میں بھی مل سکتا ہے اس کا عذاب ہو سکتا ہے قیامت کے دن جب آپ اٹھائے جائیں تو وہاں پر آپ کو حرام کھانے کا گناہ ملے یا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس وجہ سے آپ کو جہانم میں ڈال دے کچھ دینوں کے لئے جو بہت لمبی مدت ہو سکتی ہے تو جب نشے کے خلاف ایک عالی میں دین تقریر کر رہا ہے ایک مسلمان تقریر کر رہا ہے اور میرے مخاطب الحمدللہ آپ سارے لوگ مسلمان ہیں اللہ پر اور آخرت کی دن پر ایمان لکھنے والے ہیں تو پہلا اپروچ میرا نشے کے خلاف یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے سہد کو نقصان پہنچاتا ہے ہو سکتا ہے آپ اپنی سہد کے بارے میں لا پرواہ ہو سکتے ہیں مجھ کو نہیں دیکھنا اپنی سہد کو آپ اپنے سماج کے بارے میں لا پرواہ ہو سکتے ہیں لیکن آپ آخرت کے بارے میں تو لا پرواہ نہیں ہو سکتے ہیں آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رکھتے کی نہیں رکھتے ہیں آپ سبھی لوگ رکھتے ہیں اللہ پر ایمان رسول پر ایمان رکھتے ہیں شریعت پر ایمان رکھتے ہیں حلال اور حرام کو مانتے ہیں میرا اپروچ یہ ہے میرا مدہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ نشی کی چیزیں آپ کی آخرت کو تباہ اور برباد کرنی ہیں دنیا کو تباہ برباد کرنی ہیں وہ ایک موضوع ہے اس میں میں بعد میں بات کروں گا میرے موضوع کا پہلا عصہ یہ ہے کہ یہ آپ کی آخرت کو خراب کرنے والی ہے یہ آپ کو اللہ کا نافرمان بنا رہی ہے وہ رب جس نے کھانے پینے کے لیے ترہ ترہ کی نعمتیں آپ پر نازل کی ہے وہ رب آپ کو جس نے اتنے سارے طیبات اور حلال چیزیں آپ کو دی ہیں وہ ان خبیص چیزوں سے آپ کو روک رہے ہیں کیا اس کی نعمتوں کا شکریہ یوں نہیں بنتا ہے کہ جب اس نے اتنی ساری حلال چیزیں دی ہیں اور دنیا میں کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو اس کے حلال کی شکریہ کے لیے اس کے حرام کی کے چیزوں سے ہم پریز کریں بنتا ہے گی نہیں بنتا ہے اللہ نے کھانے کے لیے اتنی نعمتیں آپ کے اوپر نازل کی ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے اللہ نے فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ نے اتنی نعمتیں تم پر دی ہیں صرف کھانے کے لیے اتنی اقسام کی چیزیں اللہ نے نازل کی کی بنتا گن نہیں سکتا ہے ہاں اللہ نے صرف کھانے کے لیے اتنی اقسام کی چیزیں نازل کی کی بنتا گن نہیں سکتا سب کو چھوڑ دے مچھلیوں کی اتنی قسمیں کہ آپ نہیں گن سکتے جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے نازل کی ہیں آپ کو کھانے کے لیے ہے نا مختلف قسم کے فل مختلف قسم کے اناج جس رب نے اتنا سب کچھ کھانے کی اجازت دی ہے حلال کی ہمارے لئے نازل کی ہے وہ رب دنیا کی کچھ چنیندہ چیزوں سے ہم کو روک رہے گی فلا فلا چیزیں تمہارے لئے حلال لکھاؤ اور فلا فلا چیزیں حرام اس سے پریز کرو کیا اس کی نعمتوں کا شکریہ یوں نہیں بنتا ہے کہ اگر اس کی حلال کیوی چیزوں کو ہم کھا رہے ہیں اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کی حرام کیوی چیزوں سے ہم پریز کریں پہلا میرے اپروچ کا پہلا حصہ یہی ہے کہ آپ جو ہے تماکو سے یا نشے کے سارے اقسام سے پریز کریں کیونکہ یہ آخرت کو تباہ اور برباد کرنے والی ہے اصل میں یہ موضوع بڑا طویل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں شراب کے بھی حوالے سے ہے بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشے کی مختلف چیزوں کے حوالے سے بھی ہے قرآن مجید کی بہت مشہور آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوالذین آمنوا انما الخمر والمیسد والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنیبوہ لعلکم تفلحون کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شراب جوہ تھان فال نکالنا اسی طرح سے پان سے پھیکنا جو جوہی کے الگ الگ قسمیں تھی یہ سب کیا ہیں رجس گندی چیزیں ہیں خبیص چیزیں ہیں فجتنیبوہ یہ امن عمل الشیطان یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں یہ شیطان کا کام ہے یہ اللہ کے بندوں کا متقیوں کا کام نہیں ہے فجتنیبوہ لہٰذا اس سے پرہیز کرو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ لعلکم تفلحون شاید کی تم کامیاب ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا میعار کیا قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حرام کیوی چیزوں سے وز سے ناپاک چیزوں سے خبیص چیزوں سے حد بندہ اپنے آپ کو بچائے شراب کا تو ذکر اس میں آئی گیا باقی تمہاکو تو ایسی چیز ہے کہ اس کی خباست انسان کی فطرت کے اندر ہے کوئی آدمی دنیا کا کوئی انسان ہی نہیں بول سکتا کہ تمہاکو کوئی بہت اچھی چیز ہے طیب چیز ہے پاک چیز ہے کوئی بول سکتا ہے جو کھاتا وہ بھی نہیں بول سکتا ہے انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ تمہاکو خبیص چیز ہے آپ یہاں مسجد میں بیٹھیں گرچہ آپ تمہاکو کے عادی ہو لیکن اگر دل سیاہ نہ ہو چکا ہو یہاں پر کوئی آدمی آپ کو تمہاکو لاغ کر دے تو آپ کھائیں گے کھائیں گے یا کوئی بھی بندہ آپ نہ کھائیں کوئی بندہ اگر ایسا ہو گرچہ اس کا دل اگر تھوڑا سا بھی ایمان کا نور اس کے اندر ہے مسجد کیونکہ پاکیزہ جگہ ہے ہم کو معلوم ہے کہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے پاکیزہ جگہ پر کوئی پاکیزہ رسک دے گا تو آپ ضرور کھائیں گے یہاں کوئی بریانی لے کر دے گا تو آپ کھائیں گے انشاءاللہ ہے نا مسجد میں کوئی بریانی لے کر دے مولانا کی زیافتوں کا ہم نے رمضان کے مہینے میں فائدہ اٹھایا ہے تو یہاں کوئی جو ہے آپ کو بریانی لے کر دے گا تو آپ کھائیں گے کیونکہ پاکیزہ جگہ پر پاکیزہ چیز آدمی کھاتا ہے لیکن کوئی تماغو لگر کے دیکھ گرچہ آپ کو لط لگی ہو لیکن اگر ایمان کا نور بچنا گیا ہو دل سے تو کوئی آدمی مسجد میں تماغو کھانا پسند کرے گا گرچہ بڑا عادی ہو اور اس کو بڑی تیز لط ہو لیکن پھر بھی کوئی ایمان والا بندہ جو مسجد کی پاکیزگی کو اور اس کے مغام کو سمجھتا ہے وہ مسجد میں تماغو نہیں کھائے گا کیونکہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے بیت الخلا کے بارے میں اب ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ پاکیزہ جگہ نہیں ہے بیت الخلا خبیز جگہ ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ بیت الخلا خبیز جگہ ہے بیت الخلا میں کوئی آدمی آپ کو لاکر دنیا کی لذیذ ترین چیز لاکر کے دے دے تو آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے جعفر سیٹ کی دلی دربار والی بریانی بھی کوئی لاکے دے تو نہیں کھائیں گے اصلی گھی اور دیسی مرگے والی بریانی بھی نہیں کھائیں گے کیوں کیونکہ جگہ خبیص ہے آپ کو معلوم ہے کہ خبیص جگہ پر کتنی بھی پاکیزہ رزق خوادنی وہ اس کے موں میں نہیں جا سکتا ہے اس کی نفاست اس کی فطرت کے خلاف لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تماغو کھانے والوں اور سگریٹ بڑی پینے والوں کی سب سے محبوب ترین جگہ بیت الخلہ ہوتی ہے حدیقی نہیں ہوتی ہے تماغو کھانے والوں کی اور سگریٹ پینے والوں کی گھٹکہ کھانے والوں کی سب سے بہترین جگہ بیت الخلہ ہوتی ہے لیکن میرے خیال سے بہت سار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ان کا خازمے کا سشٹم ہی ایسا ہے کہ جب تک کھانا لے تب تک بیت الخلہ میں نہیں جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں خبیص جگہ ہے خبیص جگہ میں خبیص چیز کھا سکتا ہے خبیص جگہ پر پاک چیز وہ نہیں کھا سکتا ہے یہ خود بہت بڑی انسان کی طرف سے دلیل ہے کہ تماغو جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کوئی طیب چیز نہیں ہے وہ خبیص چیز ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مدید میں خبیص چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلِيْكُمُ الْخَبَائِسِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر خبیص چیزوں کو حرام کیا رسول تم پر خبیص چیزوں کو حرام کرتا ہے تو شریعت میں کیا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خبیص چیزوں کا ذکر کر کے ان کو حرام کر دیا بعض خبیص چیزیں ان کا ذکر کر کے ان کو حرام کیا گیا جیسے خنزیر کے بارے میں قرآن میں آیت نازیل ہو گئی خنزیر خبیص ہے اور قرآن میں آیت بھی نازیل ہو گئی کہ اس کا گوشت تم پر حرام ہے لیکن بہت ساری خبیص چیزیں ایسے ہیں ان کا ذکر نہیں ہوا بس ایک اصول بتا دیا گیا کہ خبیص جو بھی ہے وہ حرام ہے مثلاً سر میں جو جوہیں پیدا ہوتی ہیں ان جوہوں کے بارے میں کہ حدیث میں آپ کو ملے جوہ حرام ہے لیکن خبیص ہے انسان کی فطرت میں انسان کی نفس میں ایک ہی کو خبیص چیز ہے تو وہ حرام مانی جائی الگ سے آپ کو دلیل نہیں ملے گی کان خجور ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا یا گوجر آپ نے دیکھا ہے اس کے حرام ہونے کی کوئی حدیث میں دلیل نہیں ملے گی گوجر حرام ہے کان خجور ہرام ہے یا جو ہمارے یہاں پہ چارہ ہوتا ہے رینگتا ہے بادشوں میں وہ حرام ہے وہ حدیث میں الفاظ اس کے نہیں ملیں گے کہ یہ چیزیں حرام ہیں لیکن ہم حرام بولتے ہیں کیوں حرام بولتے ہیں اس دلیل کے وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا کہ خبیص چیزیں حرام ہیں اور انسان کی فطرت بالعموم ان چیزوں کو حرام سمجھتی ہے چوہے کو انسان کی فطرت حرام سمجھتی ہے خبیص سمجھتی ہے تو کیونکہ انسان کی فطرت میں ان کی خباست رکھی گئی ہے اس لئے ہم اس کو خبیص سمجھتے گی یہ خبیص ہیں تو یہ کی تماکو قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خبیص کے حکم میں آتی ہیں اور اللہ رب العالمین نے خبیص چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے اسی طرح شراب پینے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کی ابو داغوت کی روایت شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اللہ کی لانت ہے شراب پینے والے پر بھی شراب پلانے والے پر بھی اس کے بیچنے والے پر اللہ کی لانت ہے مبتعا ہا اس کے خریدنے والے پر اللہ کی لانت ہے آسی رہا اس کے نچوڑنے والے پر اللہ کی لانت ہے معتصی رہا جس کے لئے نچوڑا جا رہا ہے اس پر اللہ کی لانت ہے اس کو اٹھانے والے پر اللہ کی لانت ہے جس کے پاس لے کر جایا جا رہا ہے اٹھا کر کے اس پر اللہ کی لانت ہے اللہ کی لانت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اللہ کی لانت کا مطلب اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے رہا ہے اس کا اور اللہ کی رحمت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ لعنت کون بھیج رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیدہ بہرے رہا سے روایت ہے مدمن الخمری کا عابدی وسنن کی شراب کا عادی یہ بدھ کے پجاری کی طرح سے جیسے بدھ کا پجاری ہوتا ہے ویسے ہی شراب کا عادی ہوتا ہے تو یہ ساری بہت ساری حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت مدمن و خمرین کی شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا یعنی جہنم میں اول وحلہ میں وہ جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں پہلے جائے گا جہنم میں اس کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی پھر وہ جنت میں ہو سکتا ہے اگر معوہید ہو تو ایک لمبے زمانے کے بعد کبھی اس کو نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا لیکن پہلے وحلہ میں شراب پینے والا بندہ جنت کے اندر نہیں جائے گا تو یہ کہ یہ ساری حدیثیں کس بات پر ڈالت کرتی ہیں اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تلقو بی ایدی کم الالتحلقہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مجھ ڈالو تو ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے لئے نقصاندہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہم پر حرام کیے یہ ایک اصولی بات کہ ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لئے نقصاندہ ہے جتنا اس کے اندر نقصان صحت کے لئے اتنی بڑی وہ حرام ہے یہ اصول کیا ہے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاک مت کرو اپنے آپ کو برباد مت کرو لا تقتلو انفوسکم اپنے آپ کو قتل مت کرو تو ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کو کیونکہ اسلامی شریعت انسان کی صحت اور اس کے جسم اور اس کی تندروستی کا بھی تحفظ کرتی ہے تو ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو اور اس کے صحت کو نقصان پہنچاتی اللہ نے اس کو حرام کیا ہے جتنا زیادہ نقصان پہنچائے گی اتنہ ہی حرام ہے وہ جتنا زیادہ نقصان پہنچائے گی اتنہ ہی وہ حرام ہے اس لئے شراب کا معاملہ بھی یہی ہے اللہ رب العالمین شراب کا معاملہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے پہلے عربوں میں اصل پی جانے والی چیز شراب تھی آپ سوچیں شراب عرب معاشرے میں ایسی رائج تھی کی بہت چنیندہ لوگ صحابہ میں سے جو شراب نہیں پیتے تھے تاریخ میں ان کا نام محفوظ ہو گیا حضرت ابو بکر کا نام ہے حضرت عثمان کا نام بہت مشہور ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے بہت چنیندہ قسم کے صحابہ میں سے بھی بہت چنیندہ لوگ تھے جو اسلام لانے سے پہلے شراب نہیں پیتے تھے یا شراب حرام ہونے سے پہلے شراب نہیں پیتے تھے عمدر پہ صحابہ میں بھی بہت بڑی تعداد کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی اللہ نے اول والا میں اس کو حرام نہیں کی کچھ لوگ تھے جو شراب نہیں پیتے اور تاریخ میں ان کا نام محفوظ ہے کہ فلاہ صحابی زمانے جاہلیت میں شراب حرام ہونے سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے کچھ لوگ تھے ورنہ عام طور پر شراب بہت عام تھی عرب معاشرے میں کوئی کبھی چیز نہیں سمجھی جاتی بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر شراب کے بارے میں جو فرمائی ایک بات کی کی اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور تھوڑا سا فائدہ بھی ہے وہ فائدہ کیا شراب پینے میں کیا فائدہ ہے عربوں کے ہاں اصل میں معاملہ یہ تھا کہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ہوش اور ہواس میں رہیں گے تو لوگوں پہ صدقہ خیرات سخاوت نہیں کر پائیں گے اگر ہوش ہواس میں رہیں گے تو جیب سے پیسہ نکال کر کے دینا بھاری پڑے گا صدقہ خیرات نہیں کر پائیں گے اس لئے شراب پی لے تھے کہ نشی کی حالت میں اپنا سارا پیسہ لٹا دیتے تھے لوگوں پر غریبوں پر تو تھوڑا سا فائدہ بھی تھا لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ تھا تو پہلے اللہ رب العالمین نے اس لئے شراب کے عرمت کے بارے میں تدریج ہوئی پہلے شراب کے بارے میں کہا گیا کہ نشی کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ اب جب نشی کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا تو دین میں تو پانچ وقت نماز ہے یعنی پانچ وقت آدمی نشے میں تو وہ شراب پی نہیں سکتا ہے شریف رات کا مرحلہ بچتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے مرحلہ میں یہ کہا گیا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے اور کچھ نقصان بھی ہے اور اس کا نقصان اس کے فائدے پر بھاری ہے پھر تیسرے مرحلے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے سختی سے مسلمانوں کو روک دیا کہ تم شراب تمہارے اوپر حرام کی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی اسلام نے جب شراب کو حرام کرنے کا اعلان کیا تو مدینہ میں کیا حالت ہوئی اللہ رب العالمین سے کیسی محبت ہی صحابہ کی کہ جب شراب حرام کی گئی تو صرف شراب نہیں پھیکی بلکہ وہ مٹکیاں بھی توڑ دی گئیں وہ سراہیاں بھی توڑ دی گئیں جن میں شراب رکھا جاتا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ جس دن حرمت کا شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئیں تو مدینہ میں نالیوں میں شراب بہ رہی تھی نالی میں شراب بہ رہی تھی حرام ہو گئی تو پھر کوئی گنجائش نہیں گھر میں بھی رکھی رہے اس کو کوئی اور استعمال میں سرکہ بنا لیا جائے اس کا وہ بھی گنجائش نہیں اس کو بہا دیا گیا سیدھا بلکہ وہ مٹکیاں بھی اور سراہیاں بھی توڑ دی گئیں جو جن میں شراب رکھی جاتی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر نبی سے سچی محبت ہوگی تو نبی کی نافرمانی سے محبت نہیں ہو سکتی یا تو بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے محبت کرے گا یہ کوئی محبت نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی سے بھی محبت ہے اور اس کی نافرمانیوں سے بھی محبت ہے اللہ سے بھی محبت ہے اور گناہوں سے بھی محبت ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے تو دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانیوں سے کتنی نفرت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں تک آدمی سگریٹ رکھ کر کے تماغو رکھ کر کے جیب میں مسجد میں آ کر کے نمازیں بھی ادا کرتا ہے حتیٰ یہ تک کہ معاملہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے بھی سگریٹ تماغو پیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسن کھا کر کے آنے سے منع کیا مسجد کے اندر کی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے لسن اور پیاز کھا کر کے آنے سے منع کیا جو حلال چیزیں کہ اس سے تمہارے موں میں بدبو آتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے یہاں بندہ سگریٹ پی کر کے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے اگر نماز پڑھنے والا ہے تو تو یہ حرمت کے اور اس کے جو اخروی نقصانات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا باقی دنیاوی نقصانات دنیاوی نقصانات کے بارے میں تو انسانیت کا اجمع ہے ساری جو پروڈکٹس ہوتے ہیں نشے کے چاہے وہ تمہاکو کی صورت میں ہو یا شراب کی صورت میں ہو یا مختلف کسی کے ڈرکس کی صورت میں ہو ان کے دنیاوی نقصانات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اختلاف ہیں ہم کہتے ہیں کہ اختلاف تو چھوڑیے مسلمانوں کو بات چھوڑیے ساری انسانیت کا اجمع ہے کہ یہ انسان کے لیے حرام ہے نقصان دائیں انسان کو اس سے بچنا چاہیے صرف شراب کا معاملہ آپ لے لیں تو ایک ریپورٹ یہ بتا دی The harmful use of alcohol result in 3.3 million deaths each year کی شراب کا جو صرف شراب کا نقصان کیا ہے 3.3 million لوگ دنیا بر میں 33 لاکھ کے قریب لوگ ہر سال صرف شراب سے ہونے والی بیماریوں سے مرتے ہیں 33 لاکھ ہر سال مرتے ہیں اور یہ 33 لاکھ لوگ کون ہیں جو صرف شراب کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں سے مرتے ہیں اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو شراب پیتے ہوئے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں یا شراب پیے ہوئے ڈرائیور اس کی قاڑی کے نیسے آ کر کے مر جاتے ہیں ان کی تعداد اور بڑی ہے 33 لاکھ لوگ ہر سال دنیا میں 33 لاکھ کی تعداد چھوٹی ہوتی ہے ایک چھوٹا مڑا زلزلہ بھی آتا ہے اگر پچاس ساٹھ ستر ہزار لوگ مر جاتے ہیں تو کتنا بڑا وبال مجھ جاتا ہے کہ بھئی زلزلہ آیا اللہ کی آفر آگے اللہ کا عذاب آگیا لیکن یہ 33 لاکھ لوگ ہر سال خودکشی کرنے ایک طرح سے شراب پی کر کے خودکشی کرنے ہاں ایک طرح سے شراب پی کر کے اسی طرح سے سیگریٹ اس موکنگ کے بارے میں اصل میں ہمارے یہاں پر ڈیٹا جمع کرنے کا اتنا ریباج نہیں اس لئے عام طور پر ہم لوگ سرچ کرو کہیں پر اگر سروے سرچ کرو تو عام طور پر جو ہے امریکہ وغیرہ یا لنڈن یا یورپ وغیرہ کی جو معاشرے ہوتے ہیں ان کے ڈیٹیلز ہم کو زیادہ مل جاتے ہیں آداد و شمار ان کے زیادہ ملتے ہیں امریکہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق سیگریٹ پینے کی وجہ سے پانچ میں سے ایک آدمی ہر سال جو پانچ موتے ہوتی ہیں پانچ میں سے ہر پانچ سو آدمی سیگریٹ پینے کی وجہ سے مرتا ہے یہ کون سیگریٹ کی وجہ سے پانچ آدمی اگر مرے تو پانچ میں سے ایک آدمی سیگریٹ پینے سے ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے مرتا ہے تقریباً چھے ملین افراد یعنی ساٹھ لاکھ کی تعداد میں لوگ ہر سال شراب پینے کی وجہ سے مرتے ہیں سیگریٹ پینے کی وجہ سے مرتے ہیں اور ان ساٹھ لاکھ لوگوں میں سے ساٹھ ہزار لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیکن ہینڈ سموکرز ہوتے ہیں یعنی ساٹھ لاکھ لوگوں میں ساٹھ ہزار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود سیگریٹ نہیں پیتے ہیں بلکہ ان کے گھر میں کوئی سیگریٹ پیتا ہے اور سیگریٹ کے دھومے سے وہ متاثر ہو دے ان کو سیکن ہینڈ سموکر کا جاتا ہے کہ یہ خود شراب نہیں پیتے یہ خود سیگریٹ نہیں پیتے ہیں بلکہ یہ کسی گھر میں رہتے ہیں ان کا باپ سگریٹ پی رہے تو بچے کے سینے میں دھوان آ رہے اور پھر وہ دھوان اور اس کے اندر پیدا ہونے والا ڈار وہ بچے کے لیے الگ الگ طرح کی بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے یہ تو صحت کے نقصانات ہیں حادثات کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو حادثات ہوتے ہیں کار ڈرائیونگ کے جب کار ڈرائیونگ کے حادثات کے بعد ڈرائیورز کو ٹیسٹ کیا گیا تو ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ حادثات میں سے آدھے ڈرائیورز جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا ان کے خون کو تو پتا چلا کہ وہ جو کار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں سے آدھے ڈرائیورز ایسے ہوتے ہیں جو شراب کے نشاہ کیے ہوئے ہوتے ہیں شراب کے نشے کی وجہ سے اس لئے ہمارے یہاں بنامدر پر آپ دیکھئے اکثر ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ لاپروائیوں کی وجہ یہ شراب پینا ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اس لئے سنیچر وغیرہ کے دن یا اتوار کے دن جو خاص چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں اس دن پولیس کا چیک اپ بہت زبردست ہوتا ہے تو جب کار ایکسیڈنٹ کے معاملات میں ڈرائیورز کا خون چیک کیا گیا تو آدھے معاملات میں پایا گیا کی بندہ شراب کے نشے میں تھا شراب کے نشے میں کبھی روٹ ڈرائیوینگ کی وجہ سے یا فاز ڈرائیوینگ کی وجہ سے وہ خود بھی حادثے کا شکار ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے دوسری لوگ بھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو پہلا یہ کہ صحت کو نقصان پہنچ آتا ہے دوسرا یہ کہ حادثات اس سے ہوتے ہیں تیسرا یہ کہ بہت سارے جرائم کا سبب شراب پینا ہے اس پر کبھی بات نہیں ہوتی ہے ورنہ آپ دیکھیں ریپ کے معاملات میں ایک ریپورٹ یہ بتاتی 37% of rape and sexual assault کی 37% جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں یا جنسی حراسہ کرنے کی واقعات ہوتے ہیں اس میں شراب ملوث ہوتی ہے آپ خود ہندوستان میں اس وقت جو بڑے بڑے معاملات ہوئیں یہاں پہ شکتی مل کا ایک معاملہ ہوا اس سے پہلے دلی میں ایک معاملہ ریپ کا ایک بہت بڑا معاملہ ہوا تو جتنے بھی حادثات ریپ کے ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مجرم ہوتا ہے وہ شرابی ہوتا ہے یہاں شکتی مل کے معاملے میں بھی بات پتہ چلی کہ وہ نوجوان جنہوں نے ریپ کیا تھا ایک صحافی خاتون کا وہ شراب پی ہوئے تھے اور وہ جو دلی میں جو معاملہ ہوا تھا اس میں بھی بھی بات سامنے آئے کہ جن نوجوانوں نے اس لڑکی کے ساتھ جو ہے بدکاری کی زنا بلجبر کیا وہ سارے کے سارے شراب پی ہوئے تھے ریپ کے بہت سارے معاملات میں شراب پی ہوتا ہے بندہ ہم یہ دیکھتے ہیں لیکن کہ کہیں پورے ملک میں کسی طرف سے بھی شراب کے بین کرنے پر کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے کہ شراب کو بین کیا جائے کیونکہ پورا کا پورا آوہ کا آوہ بگڑا ہوا ہے اوپر سے نیچے نیچے سے لے کر کے اوپر تک کے سارے کے سارے طبقوں کے لیے شراب ایک طرح سے ضرورت بنتی جا رہی ہے بلکہ سیاستدان اپنے مفادات کے وجہ سے خود شراب کی انڈسٹری کو بڑھا ہوا دے رہے ہیں دیاتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان علاقوں میں تو بہراللہ رب العالمین کے کچھ حفاظت ہے ورنہ کافر علاقوں میں تو ووڈ بھی شراب کی بنیاد پر خریدے جاتے ہیں دو باٹل شراب جو ہے نیتہ پلا کر کے ووڈ خرید لیتا ہے بندوں کا تو یہ جرائم کی بہت ساری وجہ کیا ہے شراب پینا ہے ایک ایک ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو زنا کے راستے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہائی وی وغیرہ کی بیماریاں بندوں کو پگڑتی ہیں اس میں 66% معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں آدمی بادکاری کے لیے زنا کے لیے شراب اس کی وجہ بنتی ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے ساتھ شراب کا ذکر کسرت سے کیا ہے کیونکہ شراب ہے کسی چیزے جو بہت آسانی سے بندے کو زنا کی طرف لے کر کے جاتی ہے وہ نشے میں ہوتا ہے اس کا خود پر کابو نہیں ہوتا ہے عقل اپنی کھو چکا ہوتا ہے 66% جو illegal sexual relations ہوتے ہیں غیر ناجائز جنسی تعلق جو ہوتے ہیں وہ illegal جنسی تعلق قائم کرنے میں 66% سروے یہ بتاتا ہے کہ 66% شراب کا تعلق ہوتا ہے تو یہ بھی شراب کے نقصانات میں سے اسی طرح خاندانی جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ شراب بنتی ہے شراب اسی طرح سے drugs یہ خاندانی جھگڑوں کی بہت ساری وجہ بنتی ہیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں محلوں میں اگر آپ مسلم محاشرے اور سماج بے رہے ہیں کتنے سارے شرابیوں کو آپ پاتے ہیں کہ بندہ شراب کیلت میں ایسا ملوث ہے کہ اس کو نہ اپنے گھر کی پرواہ ہے نہ بیوی کی پرواہ ہے نہ بچوں کی پرواہ ہے حتی کی معاملہ یہ ہے کہ بیوی اور بچے دوسری جگہوں پہ کام کرتے ہیں ان کے ان کے گھر کا برتن ماشتے ہیں وہ جو تھوڑا بہت پیسہ آ کر جمع کرتے ہیں باپ جو شرابی وہ بھی چُڑا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے حتی کی گھر کا برتن بیج بیج کر کے بیوی کا زیور بیج کر کے بچیوں کی شادی کے لیے جمع کی گئے پیسہ بچ کر کے بندہ شراب پیتا ہے مسلم مولو میں یہاں کھولا کے رہنے والے ہیں میرا بچپن بہرام میں گزرا ہے اس طرح کی بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہیں گھر کی عورت دوسرے گھر میں جا کے برتن ماش کر کے ان کا کپڑا دو کر کے گھر میں کپڑے لا کر کے ٹاک کر کے بٹن تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتی کسی طرح سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے ایسی عالت میں شوہر جو ظالم اور جابیر ہوتا ہے وہ مار پیٹ کر کے بیوی کو بچے کو جو تھوڑا بہت سرمایہ بیوی بچے جمع کرتے ہیں کھانے کے لیے وہ چھین کل کے رکھے جاتا ہے اور اپنی شراب پینے میں اور عیاشیوں میں ضائع کر دیتا ہے کتنے سارے رشتے ایسے معاملات میں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں اس زمانے میں کتنے سارے بہت بڑا مسئلہ لڑکیوں کے لیے معاملہ ہو گیا ہے کہ شادی کر دی بچے کو ٹھیک ٹھیک دیکھ کر کے چھ مہینے بعد ایک سال بعد پتا چلتا ہے کہ یہ درگس کا عدی ہے لڑکا سامنے گھر بہت اچھا ہے فیملی بہت اچھی ہے اور اچھے فیملی اچھا گھر اچھا لڑکا دیکھ کر کے شادی کر دی ایک سال بعد پتا چلتا ہے بڑے بڑے خاندانوں میں معاملہ ایک سال بعد پتا چلتا ہے کہ درگس کا عدی ہے لڑکا اور یہ درگس قلت ایسی ہوتی کہ بندے کی دین اور دنیا سب تباہ کر کے رکھ دیتی ہے ساری اس کی زندگی اچھے چی صلاحیتیں اس میں تباہ برباد اور ضائع ہو جاتی ہے کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم نے اپنے تعلقات میں کتنے سارے لوگوں کو ایسے دیکھ شراب کا معاملہ ایسا ہے کیونکہ شراب ایک زمانے سے دنیا میں شراب ایک زمانے سے دنیا میں پی جاتی رہی ہے تو ہماری علاقوں کی طرف سے شراب کو بہت زیادہ ملکی سطح پر ٹی وی کے ذریعے سے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے بہت زیادہ اس کی تشریر بھی کی جاتی ہے اور یہ کئی لوگوں کی زندگیاں کئی کئی بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے تک کہ آپ معاملہ دیکھیں یہ میرے ساتھ اینی واقعہ میرے ساتھ پیش ہے میں خود اس کا شاہی دوں زمانے میں معاملہ تقریباً یہ دو سال پہلے کی بات ہے میں تقریباً بارہ بجے کی قریب سینٹر سے نکلا ہوں معاملہ جانے کے لئے اور اسٹیشن پہ جب میں پہنچا ہوں تو کرلا پولیس اسٹیشن کے سامنے میں نے دیکھا نقاب میں ایک لڑکی نقاب میں لڑکی اور نشے میں دھوت اسٹیشن پہ پڑی ہوئی ہے اور ایک ارکشا ڈرائیور نے اس کو اٹھا کر کے لہ کر کے کرلا پولیس اسٹیشن پہ رکھا اور پھر کرلا پولیس اسٹیشن پہ اس کے کارڈز وغیرہ دیکھے گئے اور اس کے بیرنس کو فون گیا گیا تو اس کے ماں باپ اور بھائی آ کر کے ارکشے میں بٹھا گئے نشے میں دھوتے ایک دو وہ نقاب پہنے ہوئی ہے لب چہرہ نہیں ڈھکا ہوا ہے اس کاب پہنی بھی نقاب میں دھوتے اور نشے میں دھوتے نقاب پہنے ہوئے تو یہ کی کوئی برائی اگر آپ اس کو اس مرحلے پہ روکتے نہیں ہے تو برائی ایک جگہ نہیں رکھتی ہے یا تو آپ ختم کریں گے تو پیچھے جائے گی اگر آپ اس کو روک نہیں رہے اس کے سامنے کھڑی نہیں تو وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی اب تک کے نشوں کا معاملہ یہ تھا کہ چلو ہمارے نوجوان کچھ ملویس تھے یا زیادہ عمر کے لوگ بڑے لوگ ملویس تھے اب یہ نشہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیونکہ ٹی وی چینلز اچھے سے پرموٹ کر رہے ہیں فلموں سے پرموٹ ہو رہا ہے گانوں سے آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ طرح کے گانے جو گلیوں میں بچھتے رہتے ہیں اس میں شراب کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس کا پرموشن ہو رہا ہے تو یہ وبا آہستہ آہستہ ہمارے لڑکوں سے نکل کر کے ہماری لڑکیوں میں بھی جانے لگی اب شراب پینا غیر مسلم معاشرے میں مراتھیوں کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا شراب پینے والی چیز ہے سارے گھر والے بیٹھ کر کے ایک ساتھ پیتے ہیں لڑکی لڑکا ماں باپ بھائی بہن سب ایک ساتھ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں مسلم معاشرہ سماج اور مسلم گھرانے اب تک اس سے محفوظ تھے لیکن اب میڈیا اس طرح سے پرموٹ کر رہا ہے شراب کو اس کا الگ الگ نام لے کر کے الگ الگ طریقوں سے شیطانی حربوں سے کہ اب ہماری لڑکیاں بھی محفوظ نہیں ہیں کیونکہ اسی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا ہماری بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تو عام درپے آٹھویں نووی دسویں تک کہ ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں لڑکیاں کیونکہ پڑھ لیتی ہیں ذہین ہوتی ہیں محنت سے پڑھتی ہیں تو بڑے بڑے کالیجز وہ ان کو داخلہ ملتا ہے ہاں ہمارے لڑکے جاتے ہیں صاحبو صدیق میں نشہ یہ ساری چیزیں اصل میں زندگی کی تفریح ہیں ہم کو لگتا ہے پیدا وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کافر کے لیے یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ زندگی کی زندگی جو ہے وہ ہی کھانے پینے کے لیے عیش کرنے کے لیے اس ماحول اور معاشرے میں رہ کر کے آج ہمارے بچے ہماری اپنی نسلے بھی بگڑ رہی ہیں ایون یہاں تک کے معاملہ ہے اگر آپ لوگ جانتے ہوں تو کی اسکول میں آٹھویں نووی دسویں تک میں شراب بیر اور اسی طرح سے نشے کا کاروبار ہوتا ہے کالیجز میں تو ہی یہ کالیجز کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے اسکول کی سردے میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں نشے کا کاروبار اتنا عام ہے تو یہ پھر یہ خاندانی جگڑوں کا رشتوں کو توڑنی کی بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے اس لئے زمانے میں آپ دیکھیں کہ لڑکی والے اتنا پریشان ہیں کہ کوئی لڑکا جو سامنے سے صحیح صاف سترہ معلوم ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرگز کی نشو کا عدی ہمارے یہاں پہ وہ جو ایک نیتہ جس کی موت ہوئی تھی اس کے بھائی نے مار دیا تھا کیا نام تھا اس کا اس کے بھائی نے مار دیا تھا نا بندوق سے اس کو ہاں 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 ارے بی جی بی کا بہت بڑا نیتہ تھا ہاں پرمود مہاجن پرمود مہاجن کا بیٹا جو ہے وہ ابھی اس کے باپ کی جب استی بھانی کے لیے وہ گیا تھا دلی میں خبریں آئی تھی استی رکھی بھی تھی اور وہ ڈرگز کے ساتھ پکڑا گیا تھا ڈرگز کے ساتھ پکڑا گیا تھا مطلب اس نے جو اس کے ہڈیاں ہوتی بہا ہی نہیں تھی اور ڈرگز کے ساتھ پکڑا گیا تھا پارٹی کرتے ہوئے یہ بہت عام چیزیں ہیں الگ الگ نشے کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان پر کتنے سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عام انشاءاللہ اس پر بات کروں گا تو خاندانی جگڑوں کی بہت بڑی وجہ ہے نشہ ہمارے ہاں پر اسی طرح سے صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں آپ دیکھ کتنے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ اچھا خاصا لڑکا پڑھنے میں ذہین ہے اچھے ٹاپ نمبر لے کر آتا ہے سکول کے اندر آٹھویں نووی دسویں تک میں کہیں جا کر کے کہیں سے نشے کی لط پڑ گئی جب نشے کی لط پڑ گئی تو اس کے بعد وہ پڑھائی چھوڑ گئی پڑھائی چھوڑنے کے بعد گھر میں پیسہ چھوڑی کرنے لگا گھر میں گھر والے تنگا کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں جب کوئی لڑکا نشے کا عادی ہوتا ہے تو کچھ دیر تک تو کوشش کرتے ہیں گھر والے سمالنے کی جب نہیں سملتے تو پھر گھر والے سمجھتے مر گیا ہے پھر اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ یہاں وہاں چھوڑی کرتا ہے اور ایک اچھا خاص صلاحیت والے لڑکا برباد ہو جاتا ہے بچپن بچوں کے برباد ہو رہے ہیں میں یہاں سے جاتا ہوں کبھی ممرہ جاتا تھا جب میں تو میں دیکھتا تھا کہ کرین کے اندر چھ سال کے سات سال کے پاس سال کے بچے ہیں الگ الگ طرح کا نشاہ وہ ہمارے ہاں پر ایک چیز ہوتی ہے تھینر ہوتی تھینر تھینر لیا ہوا ہے اوپر سے کپڑا لیا ہوا ہے سنگا جا رہے ہیں سنگے جا رہے ہیں جن کی عمرہ بھی پڑھنے کی ہے ہسنے کھیلنے کی ہے ماباپ کے ساتھ خوشی والی زندگی گزارنے کی ان کے بھی ماباپ ہیں ممکن ہے وہ بھی کسی ایک عزت در فیملی سے بلانگ کرتے ہو لیکن جب نشے کی عادت ہوتی تو بچپنا زائے ہو جاتا ہے جوانیاں زائے ہو جاتی ہیں صلاحیتیں زائے ہو جاتی ہیں نشے کا جو آدمی عادی جو آدمی ہوتا ہے ایک تو یہ کی اس کی صلاحیت سماج اور معاشرے کے کوئی کام نہیں آتی دوسرا یہ کی وہ سماج پر بوجھ ہوتا ہے بہت بڑا سماج پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے وہ جیسے انسان کا کوئی عزو ہو وہ اگر جو ہے فالد زدہ ہو جائے ہاتھ فالد زدہ ہوگی کسی کام کا نہیں تو ایک تو یہ کی کچھ کام نہیں کر سکتا اوپر سے یہ ہاتھ جسم کے پر بوجھ بنا رہے گا ایسے ہی جو نشے کا عادی ہمارے یہاں پر طبقہ ہے وہ سماج پر بوجھ بنا ہوا ہے شرابی شہر ہے وہ اگر شراب پیتا ہے تو وہ خود تو مسئلہ ہی ہے بل وہ خود جو ہے گناہ کے راستے پر اور زلالت کے راستے پر جانم کے راستے پر چلی رہے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں پر بھی بوجھ بنا ہوا ہے اس کے گھر والے بھی سکون سے نہیں رہ سکتے کتنی صلاحیتیں کچنے بچپنیں کتنی جوانیاں نشے کے چکر میں ضائع ہو جاتی ہیں کتنی لڑکیاں کتنے لڑکے کالیجز کے آپ دیکھیں بیچ میں خبریں آئی تھیں کہ بہت بڑی بڑی موڈلز جو تھی جن کو کیونکہ اوچھا جتنا زیادہ اوچھا دپکہ بہت عام ہیں ریو پارٹی ایسی ہوتی ہیں جو خفیہ ریو پارٹی ہوتی ہیں اس میں ڈرکس وغیرہ بہت عام ہوتی ہیں ان ریو پارٹیوں میں بہت ساری موڈلز جو ہیں جو کسی زمانے میں اپنی ترقی کے عروج پر تھی وہ سڑک پر بھیگ مانگتی بھی پائی گئی ایک زمانے میں اپنے زمانے میں جو مس انڈیا میں نہیں کرنا ہوگی وہ سب جو ہمارے یہاں پر فیشن کے نام پر کام ہوتے ہیں وہ علالہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان زائے ہو جاتا ہے اچھے خاصے گھرانے کا انسان روٹ پر آ کر بھیگ مانگتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کس گھر سے اس کا تعلق تھا صلاحیتیں زائے ہو رہی ہیں پھر مال کا زیہ جو ہے وہ تو ہی ہے جو مال زائے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ بنانے کی جو سب سے بڑی بڑی کمپنیاں ٹاپ فائیو جو کمپنیاں وہ یہودیوں کی ہیں اسرائیل کی ہیں بلکہ سب سے بڑی بچیز ہیں مارل بورو جو سب سے بڑی کمپنی ہے سگریٹ کی وہ اسرائیل یہودی کی ہے تقریباً روز آنا اسی ملین ڈالرز اسرائیل صرف سگریٹ بیچ کر کے کماتے ہیں اسی ملین ڈالرز اور یہ سگریٹ کون سے جو عرب ممالک میں مسلم ممالک میں بچے جاتے ہیں اسی ملین ڈالرز کا سرمایہ مسلم ممالک سے اسرائیل کے خاتے میں جاتا ہے صرف سگریٹ کے نام پر سگریٹ بچ کر کے وہ مسلمانوں کا پیسہ ہے اسی ملین ڈالرز کم نہیں اور وہ بھی روز ایک اور ڈالرز ہو رہے ہیں روپیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ کی یہ مال کا زیہ تو ہی ہے صلاحیتوں کا بھی زیہ ہے رشتوں کا بھی زیہ ہے آدمی جو ہے نشے کی جب عادی ہوتا ہے تو وہ اس کی خاندان اس کی صلاحیتیں وہ ساری زائے ہو کر کے رہ جاتے ہیں وجوہات کیا ہیں آدمی نشے کا عادی کیسے ہوتا ہے سب سے بڑی وجہ ہے دین سے دوری ایک بندہ اگر دین سے قریب ہو اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو تو اللہ کا تقوی اس کو ہر بڑائی سے رکتا ہے وہ نشے سے بھی رک جاتا ہے اللہ کا تقوی اگر دل میں پیدا ہو جائے اللہ سے محبت پیجا ہو جائے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کا خوف نہیں ہے تو بندہ کوئی بھی گناہ کرے گا اس کو کوئی پروانی ہے کیونکہ جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے وہ اپنی نفس کا پجاری بن جاتا ہے تو دنیا میں دو ہی راستے ہیں ایک راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے ایک راستہ ہے جس پر نفس آپ کو لے جانا چاہتا ہے اللہ کے راستے پر چلیں گے تو نفس کے بہکاوے سے آپ محفوظ رہیں گے اس لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنے بچوں کی آپ تربیت کیوں کریے کہ اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر پیدا ہو دینداری ان کے اندر پیدا ہو یہ پانچ وقا کر کے آپ نمازیں پڑھتے ہیں یہ نمازیں کیا فائدہ دیتی ہیں کہ یہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط کرتی ہیں جتنا اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنا گناہوں سے آپ کی دوری بنے گی اتنا آپ گناہوں سے دور ہوں گے جتنا اللہ سے دور ہوں گے اتنا گناہوں سے قریب ہوں گے اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے شرابی اور انتہا قسم کے نشیڑے وہ جب کسی دینی جماعت سے دور جاتے ہیں دعوت کا کام کرنے لگتے ہیں تو بڑے بڑے نشے چھوڑ جاتے ہیں ان کے شرابی شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے ڈرگز کے نشے کے عادی ڈرگز کا استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب دین پر آ جاتے ہیں کسی بھی جماعت سے چھوڑ جاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ الیدیس ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ نشے کے بہت بارے عادی تھے تبلیغی جماعت سے چھوڑ گئے جماعت میں جانے لگے اور نشے کے عادت چھوڑ گئی کیوں؟ کیونکہ اللہ سے تعلق بندے کا بنے گا دین سے تعلق بنے گا تو گناہوں سے ایک طرح سے دوری پیدا ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ دین سے آپ قربت حاصل کریں اللہ رب العالمین کا خوف دل کے اندر پیدا ہو اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط کریں جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو بندہ خود بخود گناہ کی چیزوں سے دور ہوگا اور نشے کی چیزوں سے بھی دور ہوگا نشے میں نشے کے عادی ہونے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بری صحبت عام دور پر آپ جو لوگ تجربہ کیے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کسی سے پوچھئے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ سیکرٹ کیسے پیا تھا تو بولیں کہ کسی دوست نے پلایا عام دور پر کیا ہوتا ہے کہ دوستوں کی غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے آدمی نے ایک مرتبہ چکھا دیا اور آدمی سوچتے لاؤ ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں سیکریٹ کس کو کہتے ہیں ہاں تو جو تجربہ کرتا ہے اور تجربہ کرتے کرتے پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تجربہ کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے کچھ دوست جاتے تھے بیر بار میں ساتھ میں لے کر کے چلے گئے کہ تم مت پینا بیٹھے رہے نا ساتھ میں اب وہ ساتھ میں چلا گیا اس کے بعد سب پی رہے تھے تو ایک جام اس نے بھی مار لیا جام مار لیا لذت آئی اور اس کے بعد پھر وہ عادی ہو گیا تو یہ بری صحبت اس لیے نشے کے بارے میں آپ ایک بات یاد رکھیں الیویٹر دیکھا ہے آپ لوگوں نے جو الیکٹرونک الیویٹر ہوتا ہے آپ کے میٹرو میں الیویٹر اب تو ٹرینوں میں بھی لگنے لگا اسٹیشنوں پہ بھی الیویٹر جو ہوتا ہے خودکار سیڑھیاں جس کو اردو میں کہتے ہیں جانتے ہیں ہی نہیں آپ لوگ نہیں جانتے ہیں الیویٹر کس کو بلتے نہیں مال میں ہوتا ہے نا الیویٹر الیویٹر کیسا ہوتا ہے کہ وہ چل رہا ہے تو آپ کو صرف اس کے پہلے زینے پہ قدم رکھنا ہے پہلے زینے پہ آپ نے قدم رکھ لیا تو وہ خود بخود آپ کو اوپر مہنچا دے گا یہی معاملہ نشے کا ہوتا ہے آپ کو بس پہلی مرتبہ سگریٹ پینا ہے وہ پہلی مرتبہ آپ نے پی لیا پھر آگے نشہ آپ کو لے کر کے جائے گا آپ نے ایک قدم آپ کو اختیار جو ہوتا ہے وہ صرف پہلا قدم رکھنے کا ہوتا ہے پہلا قدم میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے پہلا قدم اگر رکھ دیا تو پھر پھر وہ خود بخود آپ کو آخری منزل تک پہنچا دے گا پھر آپ کہاں جا کر گریں گے نہیں معلوم آپ کو یہ الیویٹر کسی منزل پہ نہیں پہنچاتا ان کے بارے میں ان کو میں یہ نصیت کروں گا کہ تجربہ کرنے کے لئے بھی کبھی نہیں پینا سگریٹ اگر نہیں پی رہنا تو یہ کہ تجربہ کرنے کے لئے بھی پی کر کے دیکھتے ہیں کیسے لگتا ہیں Corinthians کر کے دیکھتے ہیں پہلی سگریٹ ہی اصل میں آپ کی زندگی کا نقصان ثابت ہوگی پہلی مرتبہ آپ نے پی لیا پہلی مرتبہ تجربہ کرنے کے لئے بھی drugs نہیں پینا کبھی تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایسی چیز ہیں آدمی نشے میں جانے سے پہلے اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمال لوں گا لیکن جب نشے کا حدی ہو جاتے تو پھر کنٹرول خود پر نہیں رہ جاتے اس لئے پہلی مرتبہ کبھی نہیں کرنا اگر نہیں کیا ہے تو جن کے عادت ہے اللہ رب العمین کو محفوظ رکھے لیکن اگر نہیں کیا ہے تو پہلی مرتبہ سے بچو یہ ایسی سیڑھی ہے کہ پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھ لیا پھر وہ آپ کو اپنے آپ اوپر پہنچا دے گی پھر آپ اوپر جا کر گرنے والے سمجھئے تو بری صحبت سے بچی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی کسی لوہار سے دوستی کر لے لوہار سے دوستی کرے گا اس کے پاس بیٹھے گا تو یا تو بدبو آئے گی تب وہ آگ جلا رہا ہے اس سے بدبو آ رہی ہے یا پھر یہ کہ اس کا قبلہ جل جائے گا یہی سب ہوگا اور اتفروز سے دوستی کروگے تو وہ یا تو پھایا لگا کر کے دے دے گا تم کان میں لگا لو گیا تا رہا اور نہیں بھی دے گا تو کم سے کم خوشبو سنگو گے تو صحبتیں درست کریں ماں کو بھی یہ چاہیے اسی طرح سے باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچے کی صحبتوں پر نگاہ رکھیں وہ آپ کا بچہ کالیج جا رہا ہے تو کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے کس طرح سوش کا رابطہ ہے گلی محلے میں کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے یہ سب نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے بچوں کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو نگاہ میں رکھیں کہ آپ کے بچے کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کس طرح کے لڑکوں سے ان کا تعلق ہے کن کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور بچوں کے ساتھ اتنی قربت بنا کر کے رکھیں کہ بچوں کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بچہ سگریٹ پی رہا ہے کی نہیں پی رہا ہے وہ بھی آپ کے نظر میں ہونا چاہیے وقتاں فوقتاں اس کا جیب چیک کرتے رہے کہ کہیں سگریٹ تو نہیں رکھا ہوا ہے اگر فجر کی ازان سے پہلے ہی سہری ختم کر کے گھر سے پہلے ہی نکل جاتا ہے اور افتاری میں بہت جلدی افتاری کر کے گھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ سگریٹ پیتا ہی ہے اللہ آدمی سہری میں بہت کچھ کھانے کے ساتھ سگریٹ بھی پی لیتا ہے بچوں پر نگاہ رکھئے بچے جو ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لئے امانت ان کے اوپر نگاہ رکھئے اسی طرح سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے نشے کی کہ آدمی ڈپریشن کا علاج سمجھتا ہے آدمی کو لگتا ہے میں ٹینشن میں ہو سگریٹ پیلوں گا میرا ٹینشن دور ہو جاتا ہے ٹینشن میں ہو شراب پیلوں گا میرا ٹینشن دور ہو جائے گا حالانکہ شراب اور سگریٹ وغیرہ چیزیں یہ خود ڈپریشن بڑھانے والی چیزیں ان سے ڈپریشن کا علاج نہیں ہوتا وقتی طور پر آدمی مسائل کو بھول جاتا ہے لیکن یہ مسائل کا علاج نہیں ہوتا یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے تو یہ کوئی ڈپریشن کا علاج نہیں ڈپریشن کا علاج کیا ڈپریشن کا علاج ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو آپ کے دل میں ایمان ہو کہ اللہ میری مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے یہ ڈپریشن کا مسائل کا فکر کا علاج یہ ہے ڈپریشن کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ سگریٹ پینے لگے سگریٹ پینے سے کون تا آپ کو مسئلہ حال ہونے والا ہے آپ کی بچی کی شادی نہیں ہو strollی تو سگریٹ پینے سے مسئلہ حال ہو جائے گا آپ کا کربہر میں فائدہ نہیں ہو رہے تو سگریٹ پینے سے مسئلہ حال نہیں ہونے والا ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ دپریشن کا علاج شراب میں انشاء مل� کہ دپریشن کی وجہ ہوتی ہے آپ سائنٹیفک ڈاکٹر سے ملیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سگریٹ آدمی کو بہت جذباتی بناتے اس کو ڈپریشن میں لے کر کے جاتا ہے اور اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے اسی طرح سے نشے کی بہت بڑی وجہ میڈیا ہے ہمارا میڈیا جو ہے وہ نشے کو پروموٹ کرتا ہے آپ لاکھ بولیں سگریٹ جو ہے وہ کینسل کا سبب بنتی ہے لیکن ہمارا میڈیا تو سگریٹ کو ایک باوقر آدمی کے کردار پر چار چان لگانے والا بنا کر کے پیش کرتا ہے فلم میں وہ ہیرو دکھائیں گے اور ہیرو جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے اب ہیرو جب فلموں میں دکھائے جاتا ہے تو ایک طرح سے ایک ایسا کیریکٹر ہوتا ہے کہ آدمی جس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اس کی شان اور شکت میں اضافے کیلئے آپ اس کو سگریٹ پیتا ہوا دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سگریٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں گرچے نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے سموکنگ کلز چھوٹا سا لکھا ہوا ہے لیکن آپ دکھائیے رہے کہ ہیرو ہے سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں سگریٹ پینے والے کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں یہ میڈیا آپ سوچیں آپ بہت پرانی تاریخ میں جائیں یوٹیوب بغرہ پر اس طرح کی ڈاکمنٹریز موجود ہیں کہ یہودی کمپنیوں نے جو سگریٹ کی کمپنی ہے انہوں نے بہت شدت کے ساتھ فلموں میں با غیرہ انویسمنٹ کیا ہے سگریٹ کو پروموٹ کرنے کے لئے بڑے بڑے ہیروز کے ذریعے سے سگریٹ کو اور شراب کو پروموٹ کیا گیا اس کا پروموشن کیا گیا ہے ورنہ آپ سوچیں سگریٹ کونسی چیز ہے جس سے بندے کا وقار بلند ہوتا ہے لیکن میڈیا کا اثر ایسا ہے کہ آج بھی آدمی سگریٹ پیٹے پر سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا با کام کرنا ہوں سگریٹ کیسے وہ تو گوبر کی طرح سے ہے ہاں گوبر سے بھی بتر ہے شاید گوبر بھی کھا آدمی تو اتنا اس کو نقصان نہ ہو جیتنا سگریٹ کا نقصان ہے لیکن میڈیا نے کیونکہ میڈیا کیا کرتا ہے میڈیا مائنسیٹ کرتا ہے آپ کا مائنسیٹ کر دیا ایک جگہ پر آپ میڈیا کی طرح سے سوچتے تو میڈیا کی طاقت عوام پر میڈیا عوام کے دماغ پر میڈیا کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے نا اس لئے آپ دیکھئے ہم لوگ دیکھتے ہیں جگہ پر تھمسپ پینے والے کے بارے میں آج کچھ توفانی کرتے ہیں تھمسپ میں کوئی اسی چیز نہیں جس سے آپ کو توفانی کرنے کی طاقت بھا جائے تھمسپ اس طرح کی کوئی انرجی ڈرینک رہی ہے تھمسپ پینے سے زیادہ طاقت آپ کو دودھ پینے میں ملے گی لیکن تھمسپ کو اس کو پروموٹ کیسے کیا میڈیا نے آج کچھ توفانی کرتے ہیں تو آدمی تھمسپ پیتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی طاقت آگئی توفانی کرنے کی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے مینٹوس کھانے سے کوئی دیماغ کی بطی نہیں جلتی ہے لیکن میڈیا نے پروموٹ ایسی کیا ہے مینٹوس جو ہے دیماغ کی بطی جلائے یہ پروموشن میڈیا کیا یہ آدمی کی دیماغ پر بہت اثر کرتا ہے کیونکہ سگریٹ شراب ان کو پروموٹ یوں کیا گیا ہے شراب کا تو معاملہ ہے تو سدو سے اس کا پروموشن ہے ہمارے اردو عدب میں بھی میں ساکی خمار میں خانہ یہ ساری چیزیں ایسی جو ہمارے اردو عدب کا ایسا حصہ ہے کہ آدمی دین کی بھی بات کرتا ہے تو بھی شراب ساکی میں خانہ یہ ساری استعمالی کرتا ہے تو یہ ساری نشے کی چیزوں کو ایسا پروموٹ کیا گیا ہے کہ ہمارا مینٹسٹ بن گیا ہے ایک نوجوان لڑکا اس کو یہ لگتا ہے کہ سگریٹ پینا وہ کوئی بہت شان کی علامت مطلب وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہاتھ میں ایک رنگن پینا ہوا ہے یا جو ہے کڑا پینا ہوا ہے اور جنس پینا ہوا ہے ٹائٹ اور ایک ٹی شٹ پینا ہوا ہے بال جھاڑے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ داڑی چھلی ہوئی ہے اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر کہ سگریٹ یوں پیرا ہے جیسے کسی فلم کا ہیرو یہ تصور کاس ہے یہ میڈیا نے ایک مائنسیٹ بنا دیا ہے لوگوں کا اس مائنسیٹ سے باہر نکلیے میڈیا کیا کرتا ہے وہ ایک تلسم بناتا ہے سہر کا اور اس تلسم میں سہر کے اس تلسم میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اس میڈیا کے تلسم سے آپ اپنے آپ کو باہر نکالیے اسی طرح سے سگریٹ جو ہے نشے کے عام ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ گھر کا ماں ہو لے بطلب یہ کی گیسلے میں کئی بار کہتا ہوں اب ایک بچے کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل جس کو وہ فالو کرتا ہے اس کا باپ ہے آدمی جب آنکھ ہی کھلتا ہے تو سب سے بڑا جو اس کی نظر میں ہوتے ہیں اس کے والد ہوتے ہیں وہ اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اپنے گھر کے ماحول اور طریقوں کے مطابق ڈھلتا ہے جن گھروں میں تلاوت کا معمول ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ بچہ ابھی ایک سال کا دو سال کا بھی ہے تو وہ کوئی بھی کاغذ پاتا ہے تو ہیل کر کے پڑھنے لگتا ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ گھر میں اگر نماز پڑھنے کا ماحول ہے تو بچہ بھی ایک سال کا ہے دیر سال کا ہے لیکن وہ بھی الٹے سیدھے سجدے کرتا ہے ہاتھ بان لیتا ہے رفو لے دین کرتا ہے اللہ بر بولتا ہے کیونکہ اس نے گھر میں یہی ماحول دیکھا ہے تو باپ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بچوں کا آئیڈیال ہوتا ہے اب آپ گھر میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں پیے جا رہے ہیں اور آپ اپنے بچے سے نہیں جاتے گی وہ سگریٹ پیے لیکن آپ پریکٹیکلی تو اس کو سکھا رہے گی پینے میں کوئی اچھی نہیں کیونکہ میں بھی پیتا ہوں بلکہ بچے سے مانگاتے ہیں بچے سے یہ آدمی پیسہ نکال کر جب سے دیتا ہے بچے کو دیتا ہے کہ جاؤ ایک پیکٹ سگریٹ لے کر کے آؤ تو بچے سے آپ سگریٹ مگا رہے ہیں بچے کے سامنے آپ سگریٹ پی رہے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بچے سگریٹ نہیں پی کے سے ممکن ہے اس نے تو زندگی بار آپ کو کرتا ہوا دیکھا ہے آپ اس کے سب سے بڑے آئیڈیال ہیں جو آپ کریں گے وہیگو کو جو بھی کرے گا ہم نے دیاتوں میں دیکھا چھوٹے بچوں کو کی کہیں سلگیوی سگریٹ رہیت تو اٹھا کر کے پینا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے گھر میں ماں باپ کو دیکھا ہے کہ اسٹرے میں سگریٹ رکھی ہوئی ہے باپ نے آدھا پی کر کے اسٹرے میں چھوڑ دی ہے تو بچے اٹھا کر کے پینا شروع کر دیتا ہے وہ آپ کو جو کرتا ہوا دیکھیں گا وہ کرے گا آپ سگریٹ پیتے ہیں پہلے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم بچوں کے سامنے مت پیچیں کوئی گناہ اگر آپ بچوں کے سامنے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بچے کو اس گناہ کرنے کی تربیت دیکھ رہے ہیں بچے آپ کی زبان سے زیادہ آپ کی کردار سے سیکھتے ہیں آپ کی عمل سے سیکھتے ہیں اور آپ اپنے عمل سے بچے کو سگریٹ پینا سکھا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ سگریٹ نہ پیئے تو پہلے آپ سگریٹ پینا چھوڑیے آپ پہلے اس سے پرہیس کریے گھر کا ماہول ایسا بنائیے اسی طرح ہمارے ہاں پر نشے کے عام ہونے کی بہت بڑی وجہ کرپشن ہے کے نام پر الگ الگ کمپنیوں سے ملتا ہے شراب کی جو کمپنیاں ہیں وہ تیبل کے نیچے سے اچھا خاصا پیسہ ہر قسم کی سیاستدانوں کو فرام کرتے ہیں ان کا لیسنس باقی رہنے کے لئے سگریٹ کی کمپنیاں وہ ان کے باقاعدہ اس طرح کے تینگ ٹینگر ہوتے ہیں جن کے تعلقات الگ الگ حکومتوں کے عہدے داروں سے ہوتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ وہ پروموشن پر تو سرف کرتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی سرف کرتے ہیں اور حکومت بھی ٹیکس پہ ٹیکس لگا کر کہ اچھا خاصا پیسہ کماتی ہے چھوٹی سی سگریٹ کا دس روپیہ پندرہ روپیہ آٹھ روپیہ جو قیمت رکھی جاتی ہے اس کی بنوائی میں چار پیسے آٹھ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں لیکن یہ جو بارہ بارہ روپیہ دس دس روپیہ قیمت رکھتی کیا ہوتی کہ حکومت ٹیکس لگا کر کے لوگوں کو آگ میں جھوک رہی ہے اور اس کے بعد فروخت بھی کر رہی ہے سگریٹ اور اپنا پیسہ بھی کماری ہے ماریا نشے کی بھی معاملے میں یہ بات ہے کہ عام دور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نشے کے کاروبار میں بڑی سطح پر سیاست دانی ملویس ہوتے ہیں اگر حکومت کی بشنریز پولیس کی جو پولیس کا جو محکمہ ہے سیاست دان اگر چالے تو اس سماج اور معاشرے کو رقص کی لگت سے بہت آسانی سے پاک کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا منافع بخش کاروبار ہے کہ بہت سارے سیاست دان خود اس میں ملویس ہوتے ہیں نشے کے کاروبار میں ڈرگز کے کاروبار میں آپ جانتے ہیں دنیا کے سیکنڈ نمبر کی انڈسٹری ہے ڈرگز کا کاروبار نشے کا جو کاروبار ہے دنیا کی دوسری نمبر کی انڈسٹری ہے پہلے نمبر کی انڈسٹری ہے اسلوہ کی انڈسٹری دوسری نمبر پر ہے نشے کی انڈسٹری شراب تماکو اس طرح کی چیزیں تو یہ کرپشن اور ہم خاص طور پر مسلم محلو اور علاقوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں حکومتی سطح پر ایک خاموش چھوٹ ہوتی ہے کہ ان کو کرنے دو ان کے بچے اگر تباہ ہو رہے تو ان کو تباہ ہونے دو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافر علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر حکومت کے جو علاقے ہوتے ہیں جو پولیس کی مشنری ہے یا جو سیاست دان لوگ ہیں وہ کافر علاقوں میں نشے کے معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں لیکن مسلم علاقوں میں نشاہ خروق کرنے والوں کو پولیس والوں کی طرف سے سیاست دانوں کی طرف سے ایک طرح کی چھوٹ ہوتی ہے چھوٹ دیئے ہوتے ہیں کہ اگر ضائع ہو رہے تو ان کو ضائع ہونے دیا جائے یہ ہمارے خلاف کافر حکومتوں کی سازش اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم علاقوں میں جتاں نشاہ آم ہے کافر علاقوں میں یہ ڈرکس وغیرہ کی نشیت نعم نہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی ایک چھوٹ ملی ہے کہ اگر یہ خراب ہو رہے ہیں اپنے آپ کو تو ان کو خراب ہونے دو یہ ہلاک ہونے دو ان کو ہلاک ہونے دو اس لئے ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اپنے علاقوں کو ہم ڈرکس جیسی کندگیوں سے پاک کریں تو کرپشن ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے محلو اور علاقوں میں کیا ہوتا ہے عام طور پر احسانی کی جو بڑی بڑی مشنریز ہوتی ہیں پولیس والے یا سیاست دان ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کاروبار کہاں سے ہو رہے ہیں لیکن یہ سب لوگ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی مشنیوں پر کا شکار کرتے ہیں چھوٹا سا آدمی کو ڈرکس بچنے میں پکڑا گیا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور بڑے بڑے جو عہدے پر جو پورا کاروبار سمالے ہوئے ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا جانبوچ کر کے چھوٹی چھوٹی لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی ہم یہ جانتے ہیں بہت سارے معاملات میں نے دیکھے ہیں کہ ڈرکس فروغ کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کے بعد پولیس والوں کو کچھ رشوت کھلا دیا اور کہا کہ ہم تمہارا ڈرکس کا مقدار کم کر دیں گے اور یہ بولیں گے کہ یہ ڈرکس پیتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور کیونکہ ڈرکس پینے والوں کی سزا ڈرکس بیچنے والوں سے بہت کم ہے تو وہ کیس ہلکہ کر کے پھر اس کے بعد دو چار چھے مہینے کے بعد آزاد کر دیتے ہیں بیل پر پھر کیس چلتا ہے کیس چلتے جلدے ختم ہو جاتا ہے کیس کا ہمارے یہاں پر کیا معاملات ہے یہ آپ جانتے ہیں تو یہ کرپشن بھی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے یہاں پر ڈرکس کے عاملے اسی طرح سے فارغ البالی کسی کو کچھ کام نہیں ہے نوجوان ہیں ڈراب آؤٹ ہو گیا ہے اسکول میں پڑھ نہیں رہا ہے چھوڑ دیا اس نے کام نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے تو غلط صحبتوں میں پڑھتا ہے غلط صحبتوں میں پڑھتا ہے تو نشے کا عادی ہو جاتا ہے فری رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے فری ہے گربی کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں میں نے ممرہ میں عام طور پر دیکھا ہے ممرہ میں ڈرکس بہت عام ہیں ایک دو سال میں ممرہ میں رہا ہوں وہاں میں نے دیکھا کہ ڈرکس بہت عام ہیں اور جو میں نے تجزیہ کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے تو یہ بات پتہ چلی کہ ممرہ کی بہت بڑی آبادی وہ ہے جو یہاں بھنڈی بزار سے یا ممبئی کی الگ الگ علاقوں سے اپنا گھر بیج کر کے ممرہ گئے انہوں نے چار آٹھ فلیٹ لے لیے گھر میں کوئی کام نہیں ہے فلیٹ کی قرائے آ رہے ہیں نوجوان آزاد ہیں گاڑی لی ہوئی ہے کچھ کام نہیں کرنا کیونکہ قرائے آ رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے جب فکر نہیں ہے تو بندہ آیاشی کرنے کی سوچتا ہے آیاشی کرنے کے لیے سوچتا ہے تو یہ زمانے میں آیاشی کی یہی سارے معاملات اس کو فرام ہوتے ہیں شراب پیتا ہے سگریٹ پی رہا ہے ڈرگز پی رہا ہے اس لئے ان علاقوں میں میں نے دیکھا کیونکہ گھر والوں کی طرف سے کوئی نوجوان بھی ذمہ داری پڑھائی تو کڑھا ہے نہیں پڑھائی آدمی دسوئی کے بعد ڈروپ آؤٹ ہو گیا اور کچھ کمانے کی فکر نہیں کیونکہ چار چار پاچ پاچ گھر ہے اور کڑھائے آ رہے ہیں ماباپ نے گاڑی دیلا دیوی ہے بندہ گھوم رہا ہے آیاشی سے کوئی فکر نہیں کوئی کام کرنے کی اور اس بے فکری میں پھر وہ غلط صحبتوں میں پڑھتا ہے غلط صحبتوں میں پڑھتا ہے پھر وہ شراب بھی پیتا ہے ڈرگز بھی پیتا ہے زندگی اپنی تباہ کر رہے ہیں اس لئے اپنے بچوں کو آپ کتنے بھی پیسے والے ہیں اوپر اپنے بچوں کو مناسیب مصروفیت میں لگا کر کے رکھیں اس کو بوجھ اس کے اوپر ڈال کے رکھیں کام کرنے کا بچوں کو بوجھ سے آزاد کر دینا ان کو بگاڑ بھی بننے سبب ہے بوجھ جب ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ بندے کو ذمہ دار بناتا ہے اور جب ذمہ داری آتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سات سال کے آٹ سال کے بچے کیونکہ ذمہ داری ہے تو اسکول سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں اس کے بعد کہیں پڑھ جا کے کم پاؤنڈری کر رہے ہیں جہاں وہاں ہوتلوں میں جا کر کے گلاس دھوتے ہیں کیونکہ گھر سر پہ ذمہ داری ہے تو جب ذمہ داری آتی تو بندہ سنجیدہ بن جاتا ہے جب سنجیدہ بنتا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کی بنائیوں سے بچا کر کے رکھتا ہے جب سنجیدگی ختم ہوتی ہے تو یہ سارے مسائل ہمارے سماج اور معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں نشے کا علاج کتنا وقت ہے میرے پاس پانچس منٹ بول سکتا نا میں ختم ہوتا علاج کیا ہے نشے کا سب سے پہلا علاج تو دینداری جو میں نے بتایا آپ کو دین آ جائے گا تو انشاءاللہ ساری چیزیں اپنے آپ میں صحیح ہو جائیں گی دوسرا علاج یہ ہے کہ اپنے اجتماعی نظام کو مضبوط کریں اجتماعی نظام کو مضبوط کرنے کے مطلب یہ جو نشے کا معاملہ ہے یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس سطح پر چلا گیا ہے کہ ایک آدمی اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ہر آدمی کو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے آپ ایک محلے کے اندر رہ رہیں اس محلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی آدمی روزانہ آ کر کے اس اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے سارا محلہ اس کی گالی سنتا ہے اس کو پیٹتا ہوا دیکھتا ہے لیکن کوئی مرد کا بچہ نہیں ہوتا ہے جو گھر سے باہر نکل کر اس کا ہاتھ روگی کہ تم ظلم کر رہے ہو مت کرو اصل یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ پورے سماج کا پرابلم آج وہ ایک بچہ نشے کا عادی ہے ایک آدمی نشے کا عادی ہے کل اس سے دوسرے ہوں گے تیسرے ہوں گے اس لئے پورے سماج کو نشے کی خلاف کرنا ہوں ایک بندہ جو شراب کے نشے میں اگر اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے وہ صرف اپنی بیوی کا مجرم نہیں وہ پورے سماج کا مجرم ہے پورے محلے کو کھڑاؤنا چاہیے اس کے خلاف اور اس کا ہاتھ رکنا چاہیے کہ تم اپنی بیوی کو پٹ رہے نشہ کر کے تو تم یہ تمہاری بیوی ہے لیکن یہ ہمارے محلے میں رہتی ہے اور یہ تمہاری ارکاد ہمارے محلے میں نہیں چلنے والی ہمارا مزاج کیا بن گیا ہم اپنا جو ہے گھر کا دروازہ بن کر کے گھر کے باہر جو برائی ہیں اور جس کو بھول جاتے ہیں سارے محلے کے لوگ کھڑے اس کے خلاف پورے محلے پورا محلے پورا علاقہ اس کے خلاف کرو تم شراب پکر کے اپنی بیوی کو مارے ہو تم سماج کے مجرم ہو ہر آدمی تمہارا ہاتھ رکے گا تم کو مارا جائے گا اور تم اپنی بیوی کو مار ہوگا یہ مزاج آپ بنائیے تو دیکھیں کیسے اصلاح ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں میرا گھر تو سیف ہے میرے بچے سیف ہیں میں کمارا ہوں کھا رہا ہوں آزاد ہوں تو میں اپنے گھر کی کڑی بن کر کے اپنے گھر میں اپنے آپ کو معمون سمجھتا ہوں باہر جو فساد مچ رہا ہے اس سے مجھ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن کوئی معاشرہ جب اس میں اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں تو جب وہ پھیلتی ہیں تو صرف دو چار گھر اس کی لپیٹ میں نہیں آتے پورا کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا جب معاشرہ لپیٹ میں آتا تو آپ کا گھر بھی لپیٹ میں آئے ایک اگر کسی کا لڑکا ہے وہ ڈرکس کھا رہا ہے ڈرکس کا استعمال کر رہا ہے تو وہ اکیلے اس کا بیٹا نہیں اس کا مسئلہ صرف اس کا مسئلہ نہیں یہ پورے سماج کے مسئلہ ہے اس کو ریہیبلیٹ کرنا اپنے علاقوں پر نظر رکھنا کی یہ ڈرکس کے کاروبار کہاں ہو رہے ہیں کون لوگ کر رہے ہیں ان پر قانونی کاروائی ان کے خلاف کرنا اس طرح کی کمیٹیاں ہونی چاہیئے کہ ہمارے علاقے میں مسلم علاقہ ہے یہاں کی مسلمان رہنے والے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں اگر کسی بندے کے بارے معلوم ہے یہ ڈرکس کا کاروبار کرتا ہے کمیٹی ہو سارے مسلمانوں جو اس کے خلاف کانونی کاروائی کریں اور آخر تک اس کانونی کاروائی کو لے کر کے جائے عام دور پر یہ ہوتا ہے کہ ڈرکس بیچنے کے معاملات پر جو لوگ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی بہت طاقتور سپورٹ نہیں ہوتا ہے ان کے مخالفت کرنے والا کوئی اپوزیشن نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ پیسہ ایسا کلا کر کے آزاد ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو حکومت کے کانون کے حوالے کیا جائے اور کانون کے حوالے کرنے کے بعد آخر تک کہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی اخلی اصلی سزا تک پہنچائے کی نہیں پہنچائے جب تک پورا سماج متحد ہو کر کہ اس کے خلاف کام نہیں کرے گا تب تک کہ وہ جو ہے آزاد نہیں ہونے والا ہمارا سماج اور معاشرہ نصے سے آزاد نہیں ہونے والا اسی طرح گھر کا ماحول درست کریں گھر کا ماحول درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نشہ شڑانے میں بیویوں کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے بلکہ میں نے کئی بار میں بول چکا ہوں کہ جو بیویاں ماباب چھلا دیتی ہیں شوہر سے وہ شگریٹ کی نہیں چھلا سکتی ہیں بیویاں جب چاہ لیتی ہیں تو ماباب چھلا دیتی ہیں شوہر سے ماباب چھوڑ کر بندہ چلا جاتا ہے بیوی کی وجہ سے بیوی کی زید ہے کہ نہیں تمہارے اممہ بھگے ساتھ نہیں روں گی تو ماباب کو چھوڑ دیتا ہے تو جو بیویاں ماباب چھوڑا سکتی ہیں وہ یہ سگریٹ پان تماگوں کیوں نہیں چھوڑا سکتی ہیں بیویاں اگر چاہ لیں تو بہت آسانی کے ساتھ اہد کر لے گی میرے شوہر سے مجھ کو سگریٹ چھوڑانا ہے یا تمہار کو چھوڑانا ہے تو وہ آسانی سے چھوڑا سکتی ہیں آدمی گرچہ عورتوں کو نا کے ساتھ تو لگ لکا گیا ہے لیکن حدیث میں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اچھے اچھے وہ دماغ پھیر دیتی ہیں عز حبہ للوک بر رجلی الحازین عورت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ وہ اچھے اچھے دماغ اور ذہین لوگوں کا کو چکر دینے میں چکر دینے میں مہار ہوتی ہیں ذہین سے ذہین آدمی ان کے چکر میں آ جاتا ہے تو اس لئے عورت اگر چالیں بچے اگر چالیں گے میرے اببہ نا شانی کریں ملب اگر کوئی بچہ ہوشیار ہو تو وہ یہ تیہ کر لیں کہ اگر اببہ میرے سگریٹ یا تماغوں مگائیں گے تو میں لا کر کے نہیں دوں گا تیہ کر لیں آپ تو گھر کا ماحول اچھا بنائیں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے سیاست میں صاف سترے لوگوں کو لے کر کے آئیں اگر علاقے میں جو نیتہ ہے جو کرپشن سے پاک ہے ایسے لوگوں کو چنیں جو آپ کے سماج اور معاشرے کے خیرخواہ ہیں کارپوریٹ سے لے کر کے ایم ایل اور ایم پی تک کے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں جن سے آپ کو یہ امید ہو کہ ہمارے معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان برائیوں سے ہمارے معاشرے کو بچا سکتا ہے بلکہ جس طرح سے ہم اپنے مطالبات الیکشن میں رکھتے ہیں نا نیتاؤں کے سامنے کہ ہمارے علاقے میں گلی بننی چاہیے ہماری سڑکے کو شادہ ہونی چاہیے شٹریٹ لائٹ لگنی چاہیے پانی برابر آنا چاہیے اسی طرح یہ بھی مطالبہ رکھیں لوگوں کے سامنے یہ بھی مطالبہ رکھیں کہ ہمارے جو ہے ہمارے علاقے میں نشے کا کاروبار بہت عام ہے آپ کو ہم الیکشن میں ووٹ دیں گے کارپوریٹر اپنا بنائیں گے لیکن کس صورت میں کہ آپ ہم سے اہد کریں کہ ہمارے علاقے کو اس بڑائی سے اور یہ گندگیاں بیچنے والوں سے آپ پاک کریں گے صاف سترے لوگوں کو چنیں اسی طرح بچوں کے دل میں بچپن سے نشے کی نفرت ڈالیں آپ سگریٹ کی نفرت ڈالیں شراب کی نفرت ڈالیں بچپن سے یہ چیز ان کے ذہن میں ڈال دیں کیونکہ بچپنہ جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے بچپن میں اگر کسی چیز کی نفرت دل میں پیدا ہو گئی تو وہ جوانی تک کے رہ دیئے بچپن سے بچوں کو سمجھا دیں کہ یہ سگریٹ پان تماغو یہ سب بری چیزیں بچپن سے نشہ نہیں چھوڑ پانے کی بہت بڑے وجہ یہ ہوتی کہ آدمی کوشش کرنے سے پہلے ہار مان لیتا ہے وہ پہلے ہی ارتعہ کر لیتا ہے نہیں مجھ سے تو نہیں ہونے والا تو جب پہلے ہی ہار مان لیتا ہے تو کبھی نہیں چھوڑ پائے گا پہلے اعتماد پیدا کرے اپنے اندر آخر صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانے اللہ رب العالمین کی راستے میں قربان کر دی ہم سگریٹ کیوں نہیں قربان کر سکتے ہیں اپنی جانے اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہم سگریٹ نہیں قربان بات کر دیں بڑی بڑی جہاد کرنے کی بات کر دیں ہجرت کرنے کی بات کر دیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاد کی بات کر دیں ہجرت کی بات کر دیں اسلام حکومت کی بات کر دیں باتیں اتنی بڑی بڑی ہیں اور ایک سگریٹ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں چھٹی ان سے ایک سیگریٹ نہیں قربان کر سکتے ہیں دس دس وقتیں لگے قربان کر رہے ہیں اور ایک تماغوں نہیں قربان کر سکتے ہیں اعتماد پیدا کریں اصل میں آپ لڑنے سے پہلے ہار جاتے ہیں اپنے دشمن سے اس سے کم سکم لڑیے اعتماد اپنے اندر پیدا کریں اللہ کا خوف پیدا کریں نمازیں پڑھنا شروع کریں اور ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے نشاہ چھوڑنے کا کہ آپ ایک وقت متین کر لیں مثلا آپ مان لیجئے نشاہ کرتے ہیں آپ ایک وقت تیہ کر لیں کہ چلیے اس جمعہ سے میں چھوڑ رہا ہوں اس جمعہ سے جمعہ رات کی رات سے جب جمعہ کا دین شروع ہوگا اس کے بعد سے میں سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگا ہوں گا آپ پہلے ایک دن تیہ کر لیں ریپورٹ میں جو سرویز ہوتے ہیں نشاہ چھوڑنے والے جو اپنے تجربات بیان کرتے ہیں ان کے تجربات میں یہ بات آئی کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے دن تیہ کر لیا کہ میں فلا دن سے سگریٹ چھوڑنا آدمی سوچ رہا ہے ہاں چھوڑوں گا ایک دن چھوڑ دوں گا ایک دن چھوڑ دوں گا ایک دن تیہ کر لیں اگر آج چھوڑ سکتے تو آج مسجد میں بیٹھے ہیں عید کر لیں کہ آج سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا ابھی دل میں عید کر لیں کہ آج سے سگریٹ انشاءاللہ نہیں پیوں گا وقت تیہ کرنے ابھی نہیں ٹھیک ہے یہ جمعہ سے میں تیہ کرتا ہوں کہ آج سے پھر یہ جمعہ سے میں شگریٹ پینا چھوڑ دوں گا جب وقت تے کر لیتے ہیں آپ اور اپنے آپ اس معاہدے کی خود کو پابند رکھتے ہیں تو چھوڑنا بہت زیادہ شگریٹ چھوڑنا یا نشے کی چیزیں چھوڑنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر آپ جو ہے شگریٹ کے عادی ہیں تو یہ کریں کہ اگر نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کبھی تو یہ کریں کہ جو بھی سامان شگریٹ کا وہ گھر سے باہر نکال کے فک دیں لیٹر رکھا ہے وہ نکال کر کے فک دیں شگریٹ رکھا ہے نکال کر کے فک دیں گھر سے اشتری نکال کر کے فک دیں ایسی چیزیں جو آپ کے استعمال میں آتی ہیں وہ نکال کر کے آپ فک دیں جیب میں بچوں کو اس بات کا عاقیت کر دیں کہ میں اگر شگریٹ مانگا تو مشکل آ کر کے نہیں دینا بیوی کو اس بات کی عاقیت کر دیں میں شگریٹ اٹھانے بھولو تو نہیں دینا اٹھا کر کے اس طرح کی چیزوں سے بندہ جب اعتماد اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی نشے سے بچ سکتا ہے اصل میں یہی جہاد ہے اللہ نے فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کرنے تو یہ اپنے آپ سے لڑنا ہے آپ کو یہ آپ کے اندر کا دشمن ہے جو آپ کو اللہ کی نافرمانی پر اُبار رہا ہے اس کو ہرانا ہے محاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کو چھوڑنے کا اللہ نے گم دیا بھئی صحابہ نے اپنا گھر اپنی جائدات اپنے بیوی بچے سب اللہ کے لئے چھوڑ دیئے ہجرت کر کے چلے گئے آپ کو گجبی نہیں چھوڑنا ہے سگریٹ پاندماگوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ اللہ کے لئے یہ کیسی اللہ سے محبت ہے اللہ کی ناپسندیزہ چیزیں نہیں چھوڑوا پا رہی ہیں آپ سے اللہ ہم سب کی حفاظت کریں اور ہمارے سماج اور معاشرے کو ہر طرح کی خباستوں سے برائیوں سے ناپاکیوں سے محفوظ رکھیں میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ کوئی خطابت والا موضوع نہیں ہے یہ ایک طرح سے گفتگو آپ لوگوں سے کرنی تھی کچھ اپنے تجربات اور مشورے آپ کے سامنے رکھنے تھے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان تجربات سے اور مشوروں سے اور نصیحتوں سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا اللہ رب العالمین ہم اسی جو نوجوان اب تک کہ اس قسم کی برائیوں سے محفوظ ہیں اللہ رب العالمین ان کو آئندہ بھی محفوظ رکھیں اور جو ان برائیوں کے شکار ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین وہ صبر اور استقامت ان کو عطا فرمائے جو ان کو ان برائیوں سے الگ کر سکتی ہوں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ لِسَارِ مِسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا بِنِ اللَّهُ الرَّحِيمِ وَآخِرُوا دَعْوَانَ الْحَمْ بِلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ جزاگ اللہ